عبداللہ درد سے چیختا رہا لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا اس کا جسم تڑپنے لگا اور اس کے لیے ہر لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا آنکہ باب و مقدس مقام ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف حصوں سے حج اور عمرے کی سہادت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس عظیم عبادت کا میں قدم رکھتے ہی ہر شخص کے دل میں خشو و خضو اور اللہ کی عظمت کا احساس جا گزی ہو جاتا ہے لیکن تاریخ کی اوراک میں کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جو اس مقدس مقام کی عظمت کے ساتھ ساتھ انسان کے کردار اور عامال کی عبرتنگیز حقیقت کو بھی اجاگر کرتے ہیں یہ کہانی ایک ایسے حاجی کی ہے جس کا نام عبداللہ تھا عبداللہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا لیکن اس کے دل میں ہمیشہ خانہ کحبہ کی زیارت کی شدید پواہش تھی سال کی محنت اور پس انداز کے بعد آخر کار وہ دن آیا جب عبداللہ کو حج کے لیے روانہ ہونے کا موقع ملا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ اپنے خاندان کے ہمراہ خانہ کحبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا حج کی رسومات ادا کرتے ہوئے عبداللہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کا احساس تھا وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی تمام دعائیں اور حاجتیں پیش کر رہا تھا ہر رکن حج کو بڑے خشو کے ساتھ ادا کر رہا تھا لیکن اس کے دل کے کسی گوشے میں لالچ اور دنیاوی حرس کی جڑے بھی مضبوط تھی جنہیں وہ دھبانے کی کوشش کر رہا تھا ایک دن جب عبداللہ خانہ کحبہ میں تواف کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک اجنبی شخص پر پڑی جو کہ انتہائی مالدار اور باوکار نظر آ رہا تھا عبداللہ کے دل میں لالچ نے جنم لیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ کڑا حاصل کر لے تو اس کی زندگی سبر جائے گی عبداللہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ اس شخص کا کڑا چورا لے وہ جانتا تھا کہ خانہ کعبہ میں ایسا عمل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے لیکن لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ یہ مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے گا اور اس طرح اس کا گناہ ماف ہو جائے گا ایک رات جب عبداللہ خانہ کعبہ کے قریب سو رہا تھا تو اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ وہی اجنبی شخص جو اس دن نظر آیا تھا اب بھی وہی موجود تھا اور سو رہا تھا اس کے سونے کا کڑا اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا عبداللہ نے اپنے ارد کے دیکھا ہر طرف خاموشی تھی اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا عبداللہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آہستگی سے اس اجنبی شخص کے قریب پہنچا اور انتہائی محتاط طریقے سے اس کا کڑا اتار لیا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمن کیا کہ وہ یہ مال صحیح کاموں میں استعمال کرے گا عبداللہ نے وہ کڑا اپنے سمان میں چھپا لیا اور اگلے دن حج کے بکیہ ارکان ادا کرنے لگا لیکن اس کے دل میں اب وہ سکون اور خوشی باقی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی اس کے دل میں ہر وقت خوف اور پچتاوہ چھا گیا تھا آخری تواف کے دن جب عبداللہ خانہ کعبہ میں تھا تو اچانک کچھ محافظ اس کے پاس آئے اور اسے گرفتار کر لیا اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور جب اس کے سمان کی تلاشی لی گئی تو وہ سونے کا کڑا برامد ہوا عبداللہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ پکڑا گیا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کے سامنے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے عبداللہ کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے خلاف ثبوت پیش کی گئے اس کے پاس کوئی صفائی نہیں تھی اور اس نے اپنے گناہ کا احتراف کر لیا عدالت نے اسے سزا سنائی اور اسے قید میں ڈال دیا گیا اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی تمام خوشیاں خواب اور امیدیں بھی ختم ہو گئی قید میں عبداللہ نے اپنے گناہ پر گہرہ پچتاوہ محسوس کیا اس نے اپنے عمال کے بارے میں سوچا اور سمجھا کہ خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام پر گناہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی کے باقی دن توبہ میں گزارنے کا فیصلہ کیا عبداللہ نے جیل کی تنگو تاریخ کو اٹھڑی میں اپنی باقی زندگی کا سامنا کرنا شروع کیا قید کے دن اور راتیں نہائیت عذیتناک تھی اور عبداللہ کے لئے ہر لمحہ ایک قرب بن گیا اس کی راتیں توبہ اور دعا میں گزرنے لگی لیکن اس کا دل اب بھی اس خوف سے لرستا تھا کہ اس نے اللہ کے گھر میں گناہ کیا ہے اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کی گناہ ماف ہو گئی یا نہیں ایک رات عبداللہ خواب میں خود کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک خانہ کعبہ کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں عبداللہ خوزدہ ہو کر چیختا ہے لیکن اس کی آواز کہیں گم ہو جاتی ہے خواب میں ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد سے آدھوے کا ایک بادل چھا جاتا ہے اور وہ بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگتا ہے عبداللہ نے خواب سے گھبرا کر آنکھیں کھولی لیکن حقیقت میں بھی اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہونے لگا اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور جیل کے حکام نے اسے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے عبداللہ کی حالت بگڑ گئی اس کے جسم میں ایک عجیب سی جلن اور تکلیف محسوس ہونے لگی جیسے کوئی آگ اس کے جسم کے اندر بھڑک رہی ہو عبداللہ کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن اس کے جسم پر پر اصرار زخم ظاہر ہونے لگے وہ زخم دن بہ دن بڑھتے گئے اور ان سے خون رسنے لگا ڈاکٹرز بھی اس کی حالت دے کر حیران تھے اور وہ کسی بھی علاج میں ناکام ہو گئے عبداللہ درد سے چیختا رہا لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا اس کا جسم تڑپنے لگا اور اس کے لیے ہر لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا عبداللہ نے ان لمحات میں اپنے گناہوں کی یاد دہانی کی اس نے خانہ کعبہ میں کی گی چوری کے بارے میں سوچا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اس پر نازل ہو رہا ہے وہ ہر لمحہ اللہ سے معافی کی بھیگ مانگتا رہا لیکن اس کا درد بڑھتا ہی گیا آہرکار ایک رات جب عبداللہ کی چیخیں جیل کی دیواروں میں گونج رہی تھی اس کا جسم مکمل طور پر جلنے لگا جیسے کوئی اندرونی آگ اس کے وجود کو کھا رہی ہو اس کے آنکھوں سے آسو بہتے رہے اور اس کا جسم بے ہوش ہونے لگا اس نے اپنے آخری لمحے میں خانہ کعبہ کا تصور کیا لیکن پھر اس کے عدد مکمل اندھیرہ چھا گیا عبداللہ کی موت انتہائی دردناک اور عدرتناک تھی اس کا جسم مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس کی روح عذیت میں مبتلا ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوئی اس کی کہانی جیل کے باقی قیدیوں اور جیل کے حکام کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام بن گئی انہوں نے عبداللہ کے گناہوں کی کہانی سن کر توبہ اور اس تغفار کا راستہ احتیار کیا اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب انتہائی سخت ہوتا ہے خاص طور پر جب گناہ خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام پر کیا جائے اللہ کی عدالت میں کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا اور اس کے گھر میں کیے گئے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتہائی سخت ہو سکتی ہے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی پکر بہت شدید ہے